ویلکم تو پرواز ایک نئی اوڑان پلیز لائک اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل جماعت چہاروں مضمون اردو انوان شفید دن نیر مشکی سوالات ایک جملے میں جواب لکھئے نمبر ایک والد کے انتقال کے وقت نیر صاحب کی عمر کتنی تھی جواب والد کے انتقال کے وقت نیر صاحب کی عمر سات سال تھی سوال دو اپنے گزارے کے لئے نیر صاحب کیا کرتے تھے جواب اپنے گزارے کے لئے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے نمبر تین اگر کوئی نیر صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ کیا کرتے جواب اگر کوئی نیر صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے نمبر چار نیر صاحب نے بچوں کے لئے کتنی کتابیں لکھی جواب نیر صاحب نے بچوں کے لئے ستر سے زیادہ کتابیں لکھی نمبر پانچ نیئر صاحب کی زندگی کے حالات سے کیا معلوم ہوتا ہے جواب نیئر صاحب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے نمبر چھے نیئر صاحب کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب نیئر صاحب کا انتقال تیز جنری و انیس سو ستیسے کو دہلی میں ہوا مقتصر جواب لکھئے ایک نیئر صاحب کے وقت کی پابندی کا واقعہ بیان کیجئے جواب نیئر صاحب وقت کے بڑے بابند تھے ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا وہ گھر سے وقت پر نکلے راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی اس لیے نیئر صاحب وہاں سے جلسہ کا کی طرف دوڑتے ہوئے گئے سبق کی مدد سے کھالی جگہ کو مناصف الفاظ سے پور کیجئے نمبر ایک بہت پیاری نظم باق کی سہر تم نے بھی پڑی ہے نمبر دو نیئر ان کا تخلص ہے نمبر تین جہلی میں رہ کر نیئر صاحب نے کتابت بھی سیکھی لکھیے کہ زہل کے جملے صحیح ہے یا غلط نمبر ایک نظم لب پہ آتی ہے دعا نیئر صاحب کی لکھی ہوئی ہے جواب غلط نمبر دو نیئر صاحب کا پورا نام محمد شفی الدین تھا جواب صحیح نمبر تین امام صاحب نے انہیں علیگڑ کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا جواب غلط نمبر چار وہ دلی کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے جواب صحیح شکریہ 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 شکریہ